سورة الزخرف بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین قسم ہے اس کتاب کی جو کھول کر بیان کرنے والی ہے بے شک ہم نے اسے عربی قرآن بنایا ہے تا کہ تم سمجھ سکو اور بے شک یہ ہمارے پاس اصل کتاب یعنی لوہ محفوظ میں ہے جو نہایت بلند حکمت سے لبریز ہے اس میں قرآن کی عظمت اور شرف کا بیان ہے کہ یہ عالم بالا میں بھی بہت محزز ہے اور دنیا میں بھی جس مقصد کے لیے اتارا گیا ہے اس کو وہ بھی بہت محزز ہے اور جو اس کو حاصل کرتا ہے اسے بھی یہ کتاب عزت بخشتی ہے جیسے عربوں کے ساتھ ہوا تو کیا ہم تم سے اعراض کرتے ہوئے اس نصیحت کو اس بنا پر روک لیں کہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو یعنی تم مان نہیں رہے گناہوں میں بہت آگے جا چکے ہو تو اب تم چاہتے ہو کہ ہم تمہیں نصیحت بھی نہ کی جائیں اور ہم نے پہلے لوگوں میں کتنے ہی نبی بھیجے اور جو نبی ان کے پاس آتا وہ اس کا مزاق ہی اڑاتے تھے پس ہم نے ان سے بھی زیادہ زور پس ہم نے ان سے بھی زیادہ زور آور لوگوں کو ہلاک کر دیا اور پہلے لوگوں کی مثالیں گزر چکی ہیں اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یہ ضرور کہیں گے کہ انہیں نہائیت غالب خوب علم والے نے پیدا کیا زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے جا سکو اور وہ جس نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی اتارا پھر ہم نے اسے پھر ہم نے اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا تم بھی اسی طرح نکالے جاؤ گے یعنی اللہ تعالیٰ ضرورت کے مطابق بارش اتارتا ہے اگر یہ زیادہ ہوتی تو لوگ ڈوب جاتے ہلاک ہو جاتے اور اگر یہ کم ہوتی تو پانی کی ضروریات پوری نہ ہوتی تو یہاں قضالی کا تخرجون کہہ کے کیا بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح بارش سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قبروں سے انسانوں کو زندہ کر کے نکالے گا اور وہ جس نے سب کے سب جوڑے بنائے اور تمہارے لیے کشتیاں بنائیں اور مویشی جانور پیدا کیے جن پر تم سواری کرتے ہو تاکہ تم ان کی پشتوں پر جم کر بیٹھو پھر جب تم ان پر جم کر بیٹھ جاؤ تو اپنے رب کی نعمت یاد کرو اور کہو کہو پاک ہے وہ جس نے اس کو ہمارے لیے مسخر کیا حالانکہ ہم اسے قابو میں لانے والے نہ تھے اور بے شک ہم اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں یعنی جانوروں کو ہمارے قابو میں دینے والی ذات کون ہے اللہ رب العزت کی اس لیے سواری پر بیٹھتے ہی ان قابو کیے جانوروں پر سواری کرتے ہوئے اللہ ہی کو یاد کرنا چاہیے اور سفر کی کئی ایک دعائیں ہیں جو ایہا کنستین کے اندر اس طفح کے نئے ایڈیشن میں شامل کر دی گئی ہیں اور انہوں نے اس کے لیے اس کے بندوں میں سے ایک جز بنا ڈالا بے شک انسان یقیناً کھلم کھلا ناشکرا ہے یعنی جز سے مراد بیٹیاں یا بیٹا جیسے فرشتے جن کو مشرقین اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے ان کی عبادت کرتے تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ مخلوق جو ہے اللہ کی شریک ہے اور اس کا حصہ ہے نعوذ باللہ کیا اس نے اس میں کیا اس نے اس میں سے جسے وہ پیدا کرتا ہے بیٹیاں لے لیں اور تمہیں بیٹوں کے لیے چن لیا حالانکہ جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے جس کی وہ رحمان کے لیے مثال بیان کرتا ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے یعنی اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں اور خود حال یہ ہے کہ بیٹی کی خبر سنتے ہی رنگ کالا ہو جاتا ہے غم سے بھر جاتے ہیں کیا بھلا وہ جسے زیورات میں پالا جاتا ہے اور وہ جھگڑنے میں مدہ آوازیں نہیں کر سکتی اس کو اللہ کی طرح منصوب کیا جاتا ہے اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں عورتیں بنا لیا ہے اور کیا وہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے ان کی گواہی ضرور لکھی جائے گی اور وہ پوچھے جائیں گے یعنی قیامت کے دن انہیں حساب دینا ہوگا اور وہ کہتے ہیں کہ اگر اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے انہیں اس کا کوئی علم نہیں وہ محض اندازے لگاتے ہیں کیا ہم نے اس سے پہلے انہیں کوئی اور کتاب دی ہے جسے وہ مضبوط پکڑے ہوئے ہیں یعنی مشرقین کے پاس اپنے شرک کی کوئی دلیل نہیں ان کے پاس کوئی ایسی کتاب نہیں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی جس میں ان کو اجازت ملی اور شرک کرنے کی بلکہ انہوں نے کہا یقیناً ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایک طریقے پر پایا ہے اور بے شک ہم انہی کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے ہدایتی آفتہ ہیں سبحان اللہ گمراہی کی انتہا اور اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں ہدایتی آفتہ اور ان کے پاس بس ایک ہی دلیل ہے اور وہ کیا کہ ہم اپنے باپ دادا کو فالو کرتے ہیں اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے جس بستی میں کوئی خبردار کرنے والا بھیجا تو اس کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایک طریقے پر پایا ہے اور بے شک ہم تو انہی کے نقشے قدم پر چلنے والے ہیں اس نے کہا اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے زیادہ ہدایت والا طریقہ لے آؤں یعنی پھر بھی تم ان کو فالو کرو گے جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا انہوں نے کہا جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں تو ہم نے ان سے انتقام لے لیا تو دیکھ لیجئے جھٹ لانے والوں کا انجام کیسا ہوا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا بے شک میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو الالعیلان کلن کلن بریوزمہ ہو گئے تو یہاں پر قصہ کیوں لائے جا رہا ہے مکی صورت ہے قریش کو سمجھایا جا رہا ہے قوم عرب سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام نے تو شرک چھوڑ دیا تھا غلط راستہ چھوڑ دیا تھا قوم کا اس سے بری ضمت ہے تم ان کو پیروی کیوں نہیں کرتے تم بھی وہی کرو جو انہوں نے کیا ابراہیم علیہ السلام نے دل زبان اور عمل کے ساتھ بتوں سے اظہار برات کیا میں سوچتی ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام سے بڑی ازمائش کسی کی ہوگی کہ جب ان کے سامنے ان کے اپنے رشتداروں ان کے دوستوں عزیزوں سب نے مل کے ایک بہت بڑا اللہو تیار کیا اور اس کو چاردیواری میں رکھا بنیان کا لفظ آتا ہے یعنی ایک امارت بنیان امارت کو کہتے اور پھر انہوں نے گوارہ کلی ہاں پھینک دو مجھے آگ میں پھینک دو تو پھینک دو آج صبح بھی میں اس پر سوچ رہی تھی کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے کہنا جب آگ کا گڑا سامنے ہو تو انسان کسی نہ کسی طرح کمپرومائز کر لیتا ہے لیکن ابراہیم علیہ اسی لئے تو پھر ان کے درجے بلند اسی لئے تو ان کو امامت ملی اسی لئے تو ہر درود میں ان کا نام ہے اللہ اللہی فطرنی فانہو سیہدین سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا تو بے شک وہی میری رہنمائی فرمائے گا یعنی میرا پیدا کرنے والا ہی میرا معبود ہے وہ میری جسمانی غزہ کا انتظام کر رہا ہے وہ میری ہدایت کا بھی انتظام کرے گا اور اس نے اسی کلمے کو اپنے پچھلوں میں باقی چھوڑا تاکہ وہ پلٹ آئیں پہلے سے پارے میں پڑ چکے ہیں وَوَسَّا بِهَا بلکہ میں نے ان کو اور ان کی آبا و عداد کو سامانی زندگی دیا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھلن کھلہ بیان کرنے والا رسول آ گیا اور جب حق ان کے پاس آ گیا تو یہ کہنے لگے یہ تو جادو ہے اور بے شک ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں اور انہوں نے کہا یہ قرآن ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ اتارا گیا یہ مشرقین مکہ کا ایک اور اعتراض یعنی آپ کو کس سے غرض ہے قرآن سے غرض ہے یا جس پہ اتارا گیا اس سے اگر آپ ہدایت چاہتے ہیں تو اسی لئے کہتا ہے نا کہ اس کو نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے جو وہ پیش کر رہے ہیں اس میں تمہارا فائدہ ہے اس کو دیکھو کیونکہ ان کے خیال میں نبوبت کا حق دار وہ ہو سکتا تھا جس کے پاس مال کی کسرت ہو اور جو قوم کا سردار ہو تو آپ چونکہ مال و جاہ میں اس پائے کے نہیں ہیں اس لئے نبوبت آپ کا حق نہیں اور یہ سخت جہالت اور نادانی کی بات ہے اور انسان کی نفسیات بدلی نہیں ہم لوگوں کو کس چیز پہ پرکتے ہیں ان کو کس چیز کس چیز کا کریڈٹ دیتے ہیں ان کے مالدار ہونے کا کہ مالدار ہو تو قابل احترام ہے مال نہیں تو کوئی ویلیو ہی نہیں ورت ہی نہیں چاہے کتنا بھی علم ہو یا کتنا بھی اس کا کوئی کنٹریبیوشن ہو اہم یقسمون رحمت عرب کیا یہ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں ہم نے خود دنیا کی زندگی میں ان کی معیشت ان کے درمیان تقسیم کی ہے اور ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر درجات میں بلندی عطا کی تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لیتے رہیں اور آپ کے رب کی رحمت اس سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں رحمت سے مراد نبوت اور رسالت رحمت لفظ تو عام ہے لیکن یہاں خاص معنی میں استعمال ہوا ہے تو یہاں یہ بات سمجھ لی جائے کہ نبوت اور رسالت کی تقسیم کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمام لوگ ایک ہی گروہ ہو جائیں گے تو ضرور ہم ان لوگوں کے لیے جو رحمان کا انکار کرتے ہیں ان کے گھروں کی چھتیں اور سیڑیاں چاندی کی بنا دیتے جن پر وہ چڑتے لیکن اللہ نے ایسا کیوں نہیں کیا کیونکہ اللہ کے نزدیک دنیا حقیر اور بے قدروں قیمت ہے مچھر کے پر برابر بھی نہیں اور آخرت میں اللہ نے یہ نعمتیں ایمان والوں کے لیے رکھی ہیں دنیا میں تو مومن اور کافر سب کے لیے اللہ کی نعمتیں ہیں لیکن آخرت میں صرف ایمان والوں کے لیے دنیا میں کیوں سب کو دیا امتحان کے لیے اور دوسری بات یہ ہے کہ مومنوں کا بھی امتحان کہ کہیں اگر وہ کفار کے پاس زیادہ مالو دولو دیکھتے ہیں تو ان کی طرف لپک تو نہیں جاتے اور ان کا تو امتحان ہے ہی زیادہ پا کر اور اس طرح بہت سے لوگوں کے ایمان جانے کا بھی اندیشہ تھا نا ورنہ اللہ سبحانہ وتعالی مومنوں کو سب کچھ آخرت میں ہی دیتا اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں اور سونے کے بنا دیتے اور یہ سب محض دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور آخرت آپ کے رب کے نزدیک متقی لوگوں کے لیے ہے یعنی شرک اور دیگر گناہوں سے بچنے والوں کے لیے کیا خوشخبری ہے آخرت کی نعمتوں کی وَمَنِيَّ عَشُعَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّزْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينَ اور جو رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے اندھا بنا رہتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں پھر وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے بڑی اہم آیت ہے جو رحمان کے ذکر سے ذکر سے مراد کتاب بھی ہے قرآن بھی ہے اور ذکر سے مراد اللہ کی یاد بھی ہے جو رحمان کے ذکر سے اندھا بنا رہتا ہے نہیں پڑتا نہیں سنتا نہیں سمجھتا نہیں دیکھتا نہیں سیکھتا پھر کیا ہوتا ہے یعنی قرآن سے غفلت کا نتیجہ ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں یعنی خاص قسم کا شیطان جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے پھر وہ اس کو بھٹکانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتا اور جو قرآن کے ساتھ ہما وقت رہتا ہے فرشتے اس کا ساتھ دیتے ہیں اور شیطان کس سے دور جاتا ہے جو خواہش نفس پر قابو رکھے اور اللہ کا ذکر کرے اور بے شک وہ انہیں راہ راست سے روکتے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یقیناً یہ ہدایتی آفتہ ہے یعنی شیطان انسان کے لیے گناہوں کو خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے اور اس لوگوں کو رستے کو چھوڑ کے بھٹک کر سمجھتے ہیں وہ سیدھے ہی جا رہے ہیں یعنی گمراہ ہونے کے باوجود خود کو سیدھے رستے پر سمجھتے ہیں آج بھی آپ دیکھیں اگر آپ اپنے بچوں سے کیونکہ دوسرے اجنبی لوگوں سے انسان یہ بات نہیں کہہ سکتا اگر آپ اپنے بچوں سے یہ بات کہیں کہ آپ کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے آپ کو اپنی سوچ صحیح کرنے کی ضرورت ہے آپ کو اپنا کام ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اس میں کیا ہے سب ہی ایسے کرتے ہیں یہ دلیل پکڑی ہو تو آپ دیکھئے کہ یہ چیز جو ہے یہ انتہائی خطرناک ہے کہ کوئی شخص گمراہ ہو غلط کام کر رہا ہو صحیح طریقے پر نہ کر رہا اور پھر وہ کہنے میں ٹھیک کر رہا ہوں حتی ازا جا انا یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا اے کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی پس تو کتنا برا ساتھی ہے اور جب تم ظلم کر چکے تو آج کے دن یہ بات تمہیں ہرگز نفع نہ دے گی بے شک تم سب عذاب میں مشترک ہو کیا بھلا آپ بہروں کو سنوا سکتے ہیں یا آپ اندھوں کو راہ دکھا سکتے ہیں اور ان کو جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہوں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ بس پیغام پہنچاتے جائیں ہدایت کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں وہ جسے چاہے ہدایت دے پھر اگر ہم آپ کو لے ہی جائیں تو بھی ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں یعنی ان کا یہ اس انتظار میں تھے کہ کس وقت نعوذ بالا آپ کی وفات ہو یا آپ کو یہاں سے نکل جائیں تو کہا کہ جب یہ پیغمبر نکلتا ہے اپنی بستی سے تو پھر بستی والوں کی شامت آ جاتی ہے پھر یہ لوگ سزا سے نہیں بچ سکتے یہ بھی عام انسان کی ایک عام نفسیات ہے کہ جس چیز سے اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ پھر کیا چاہتا ہے یہ میری زندگی سے آؤٹ ہو جائے یا ہم آپ کو وہ عذاب دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے تو بے شک ہم ان پر قدرت رکھنے والے ہیں یعنی ان پر عذاب لانے پر قادر ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی بدر کی جنگ میں کفار کو عبرتناک شکست دیکھنی پڑی اور ذلت اور رسوائی سے دوچار ہوئے پس جو بہی آپ کی طرف کی جاتی ہے آپ اسے مضبوطی سے تھام لیجئے بے شک آپ سیدھے رستے پر ہیں کانفیڈنس دیا جا رہا ہے یعنی آپ لوگوں کی مخالفت سے دل برداشتہ نہ ہو کیونکہ ہوتا یہ نا جب آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہوں اور خلوص نیت سے کر رہے ہوں اور پوری محنت سے کر رہے ہوں اور لوگ اس کے اندر کوئی نہ کوئی نقص نکال دیں کوئی نہ کوئی بات کر دیں تو پھر انسان کا دل لازمان خراب ہوتا ہے کہ میں نے اتنی محنت کی اتنا کچھ کر رہا ہوں اور پھر مجھے اکنالیجی نہیں کیا جا رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ تو بڑا تھا لیکن بہرالہ آپ ایک انسان بھی تھے آپ پر انسانی کیفیات بھی آتی تھی اور بے شک یہ آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے ایک نصیحت ہے اور ان قریب تم سب پوچھے جاؤ گے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ ذکر کا معنی یاد دہانی نصیحت بھی ہے عزت و شرف بھی ہے شہرت و ناموری بھی اور یہاں یہ سارے معنی مراد ہیں کہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت کا ذریعہ بھی تھا اور عزت و شرف کا باعث بھی لیکن یاد رکھئے قرآن سے عزت اسی کو ملتی ہے جو قرآن پڑھ کر اس پر عمل کرے کسی خاص گروپ میں سے یا کسی خاص علاقے یا کسی خاص رنگ اور نسل سے ہونے سے بات نہیں بنے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے یا تو اس سے تو اس کو پڑھ کے تجھے فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا اور ہمارے ان رسولوں سے پوچھ لیجئے جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا کیا ہم نے رحمان کے علاوہ بھی کچھ معبود مقرر کر رکھے تھے جن کی عبادت کی جاتی یعنی تمام انبیاء تو اللہ باہد و لا شریک کی عبادت کے دائی تھے اور بلہ شبہ ہم نے موسیٰ کو اپنے نشانیوں کے ساتھ فیرون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا تو اس نے کہا بے شک بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں تو جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آیا تو یقا یق وہ ان پر ہنسنے لگے مزاک اڑانے لگے اور جو نشانی بھی ہم انہیں دکھاتے تھے وہ پہلی سے زیادہ بڑی ہوتی تھی اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑ لیا تاکہ وہ لوٹ آئیں لیکن فیرون اور اس کے جادوگر جو تھے شکست کے باوجود کفر پر اڑے رہے جادوگر تو مسلمان ہو گئے تھے لیکن دوسرے لوگ نہیں ہوا اتنا بڑا کرشمہ دیکھ کے بھی اور وہ کہنے لگے اے جادوگر ہمارے لئے اپنے رب سے اس عہد کی بنا پر دعا کر ہم ضرور ہدایت پا لیں گے یعنی فیرون اور اس کے سردار جس کو جادوگر کہتے تھے دعا بھی اسی سے کرواتے او دعو لنا دیکھیں پکار کیسے رہے یا یو ساہر اے فلا جو جادوگر ہے نام بھی نہیں لے رہے جیسے ہم اپنی عام زبان میں کہتے ہیں او جادوگرہ کہ تم اپنے رب سے اس عہد کی بنا پر دعا کرو جو اس نے تجھ سے کر رکھا ہے اور آپ دیکھیں دلچسپ بات یہ ہے کہ قریش بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے آپ کو مذاق اڑاتے لیکن مشکل وقت میں دعا کے لئے آپ کے پاس یہ آتے آپ دعا کر دیجئے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَزَابَ اِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ پھر جب ہم نے ان سے عذاب کو ہٹا لیا تو اسی وقت انہوں نے اہد توڑ دیا یعنی جب ان کی مشکل آسان ہوتی تو وہ اپنا اہد بھول جاتے اور فیرون نے اپنی قوم کو پکار کر کہا اے میری قوم کیا مصر کی بادشاہت میری نہیں اور یہ نہریں جو میرے نیچے بہر رہی ہیں کیا پھر تم دیکھتے نہیں بلکہ میں اس سے کہیں بہتر ہوں جو حقیر ہے اور بات کو واضح بھی نہیں کر سکتا فیرون جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس مال و دولت نہ ہونے کی وجہ سے ان کو حقیر سمجھتا تھا لیکن ایک عجیب بات ہے کہ ایک طرف حقیر سمجھتا تھا اور دوسری طرف خوف زدہ بھی رہتا تھا یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پاس کون سی فوج تھی کون سا اسلحہ تھا ایک عصا اور ید بیضا ہی تو تھا دل سے تو نہیں مانا تھا انہوں نے لیکن اس سے خوف زدہ تھے فَلَوْ لَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَصْبِرَةٌ مِّنْ ذَحَبِ تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے یا اس کے ہمرا فرشتے اکٹھے ہو کر کیوں نہیں آگئے یوں اس نے اپنی قوم کو بے وقوف بنایا انہوں تو انہوں نے اس کی اطاعت کر لی یقیناً وہ فاسق لوگ تھے پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دل آیا تو ہم نے ان سے انتقام لے لیا پس ہم نے ان سب کو غرب کر دیا پھر ہم نے انہیں باد والوں کے لیے پیش رہو اور ایک مثال بنا دیا اور جب مریم کے بیٹے کو بطور مثال بیان کیا گیا تو یکہ یک آپ کی قوم اس پر چیخنے چلانے لگی اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسی علیہ السلام کا ذکر بھی یہاں عزت سے لیا ہے ابن مریم کہا ہے تو مشرقین جو تھے وہ مسلمانوں پر اعتراض کرتے تھے کہ وہ حضرت عیسیٰ کا نام اتنے احترام سے کیوں لیتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے جو شخص بھی توحید کی طرف بلائی گا وہ اول سے آخر تک قیامت کے دن تک سب ایک ہیں ایک دوسرے کے ہمدرد اور مددگار اور کہنے لگے ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ انہوں نے آپ سے محض جھگڑنے کے لیے یہ مثال بیان کی ہے بلکہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ یعنی مشرقین نے اعتراض کیا کہ کیا ہمارے معبود جو فرشتے ہیں وہ بہتر ہیں یا نصرانیوں کے معبود جو کہ انسان ہیں حضرت عیسیٰ اور یہ انہوں نے صرف جھگڑا کرنے کے لیے ان کا نام لیا وہ تو محض ایک بندہ ہے جس پر ہم نے انعام کیا اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال بنا دیا اور اگر ہم چاہیں تو ضرور تم میں سے فرشتے بنا دیں جو زمین میں ایک دوسرے کے جانشین ہو یعنی عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ باپ کے بغیر پیدا ہوئے لیکن اس کے باوجود وہ مخلوق ہی ہیں معبود نہیں ہو سکتے اور اگر ہم چاہیں تو ضرور تم میں سے فرشتے بھیج دیں جو زمین میں ایک دوسرے کے جانشین ہو تو پھر تمہارا تمہا کوئی کام نہیں ہوگا وہ تو پھر تمہیں زمین سے نکال دیں گے کیونکہ انہیں زمین کا کنٹرول چاہیے ہوگا اور بے شک وہ قیامت کی ایک نشانی ہے کون عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ قیامت سے پہلے وہ آئیں گے دنیا میں تو تم اس میں ہرگز شک نہ کرو اور میری پیر بھی کرو یہی سیدھا راستہ ہے عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے اور انصاف والے حاکم بن کر نازل ہوں گے نئے نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے سلیب توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے جزیہ ختم کر دیں گے مال عام ہو جائے گا کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا ایک سجدہ دنیا و معافیہ سے بہتر ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام کو وجود بھی قیامت کے قائم ہونے کی دلیل ہے دیکھیں کتنے مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں بتا رہے ہیں لیکن لوگ ہیں کہ سمجھ کے نہیں دے رہے اور شیطان تمہیں سیدھی راہ سے ہرگز نہ روکنے پائے یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے یعنی قیامت پر ایمان لانے سے نہ روک دے شیطان کی بہت یعنی شیطان کی دشمنی کی بہت بڑی ایک قسم یہ ہے کہ وہ انسان کو قیامت پر یقین سے محروم کرنا چاہتا ہے قیامت کا آخرت کا جتنا زیادہ یقین ہوگا ہمارے عمال اسی اعتبار سے درست ہوں گے بلکل ٹھیک ہوں گے تیر جیسے سیدھے جب انسان آخرت کے سارے مراحل کو ذہن میں لاکر یعنی کون سا مرحل ہے آخرت کا جو بہت آسان ہوگا ہر جگہ انسان کو ہول اٹھ رہے ہوں گے سوائے تقویٰ والوں کے تو شیطان کیا چاہتا ہے ہم موت کی بات نہ کریں ہم قبر کی بات نہ کیا کریں ہم آخرت کی بات نہ کیا کریں ہم جنت دوزق کے تذکریں نہ کیا کریں اسی لئے آپ دیکھیں خود مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جب ان کے سامنے آخرت کی بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں آپ کیوں ڈپریس کرنے والی باتیں کرتے ہیں موت کا تو ذکر بھی نہ کرو جب آئے گی دیکھا جائے گا اور جب عیسیٰ کھلی نشانیاں لے کر آیا تو اس نے کہا بے شک میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں اور تاکہ میں تمہارے لئے بعض وہ باتیں واضح کر دوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو تو اس سے پتا چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو واضح دلائل اور حکمت عطا کی گئی تھی اور حکمت سے مرات محکم اور پکی بات دانائی کی بات جو بالکل عقل کے این مطابق ہو بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی پس تم اسی کی عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے پس کئی گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا تو ان لوگوں کے لئے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب سے ہلاکت ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اور سمجھایا تو ان کے سمجھانے پر بنی اسرائیل مزید گروہوں میں بٹ گئے کچھ نے ان کا انکار کر دیا اور کچھ نے ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا ان کے آپس کے اختلافات بڑھتے ہی گئے تو ظلم کرنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی عقیدت میں غلوب کیا حد سے بڑھ گئے یہ لوگ اب قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے اور یہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں یعنی قیامت کا آنا ایک عمر یقینی ہے جلدی آئے یا دیر سے آنی آنی ہی ہے یعنی اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا اور بات یہ کہ وہ آئے گی بھی اچانک کوئی پریڈکٹ بھی نہیں کر سکتا اس دن دلی دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقی لوگوں کے یہ آیت بڑی اہم ہے یعنی قیامت کے دن متقین کے سوا باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے ہم میں سے ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جس کو میں دوست بنائے ہوئے ہوں کیا اس کے اندر اللہ کا تقوی ہے وہ شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ سے اللہ سے ڈر کر وہ برے کام چھوڑ دیتا ہے یا پھر ہر طرح کے کام کیے چلے جا رہا ہے کیونکہ اگر آج یہ دوستی تقویٰ والوں سے نہیں تو کل تو پھر کوئی دوستی نہیں رہے گا وہاں جا کر انسان تمنا کرے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخس فلانا خلیلا ہائے میری بربادی کاش میں نے فلان کو دلی دوست نہ بنایا ہوتا اور متقین کی دوستی کیوں قائم رہے گی کیونکہ ان دونوں کی یا ان لوگوں کی جو آپس میں اللہ کی خاطر دوستی کرتے ہیں ان کا اصل مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہے وہ ہر وقت اس کام میں کوشش کرتے ہیں ہر اس کام کیلئے کوشش کرتے ہیں کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے صرف دنیاوی مفاد کی خاطر دنیاوی فائدوں کی خاطر کسی سے دوستی نہ کریں مطلب کی خاطر نہ کریں یا عبادی لا خوفنا لیکم اليوم ولا انتم تحزنون اے میرے بندو آج تم پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور وہ فرما بردار تھے اللہ تعالی محبت سے اپنے بندوں کو مخاطب کر رہے ہیں یعنی متقین کو جو نعمتیں ملیں گی ان میں سے ایک کیا ہوگا کہ اللہ سبحانو تعالی محبت سے خطاب کریں گے اور پھر مستقل طور پر خوف اور غم سے مکمل نجات کی بات ہوگی ادخل الجنت انتم و ازواجکم تحبرون تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ تم خوش کیے جاؤ گے سونے کی رکابیاں اور ساغر ان پر گردش کرائے جائیں گے اور اس میں وہ سب کچھ ہوگا جس کی دل خواہش کریں گے اور آنکھیں لذت پائیں گی اور تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو یعنی جنتیوں کے لیے جنت میں ترہ ترہ کے کھانے اور مشروب ہوں گے اور ان کی آنکھوں کی لذت اللہ کے دیدار میں ہوگی وہ سب نعمتوں سے بڑی نعمت ہوگی وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِسْتُمُوْهَا بِمَاكُنْ تُمْ تَعْمَلُونَ اور یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو ان عامال کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے تمہارے لیے اس میں بہت سے پھل ہوں گے جن میں سے تم کھاؤ گے یہاں بتا دیا گیا کہ جنت کا وارث کون ہے جس کے پاس اچھے عامال کا زخیرہ ہوگا اور جنت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں بہت بڑی تعداد میں ہوگی بے شک مجرم لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اسی میں مایوس پڑے ہوں گے یہ جہنم کی سب سے بڑی ہولناکی ہے کہ اس کا عذاب کو بھی ختم نہیں ہوگا انسان کو کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے تو اس کو یہ تسلیح ہوتی ہے کہ تھوڑی در میں ٹھیک ہو جائے گی کوئی نہ کوئی علاج کر لوں گا لیکن وہاں جا کر کچھ ہاتھ نہ آئے گا یاد رکھی کہ مسلم کے مقابلے میں مجرم جو ہے ایک طرح گناہگار مسلمان اور ایک ہے جو یہاں مجرم سے مراد بو ہے کہ جو اللہ کوئی نہیں مانتا یا اس کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے تو مسلمین کے مقابلے میں مجرم ہمیشہ عذاب میں ہوں گے اور جہنمیوں کے عذاب میں کسی قسم کا کوئی وقفہ نہیں ہوگا اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی ظالم تھے اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی ظالم تھے یعنی اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا وَنَادَوْ يَا مَالِكُ لِيَقْدِ عَلَيْنَا رَبُّكُ قَالَ إِنَّكُمْ مَا كِثُونَ اور وہ پکاریں گے اے مالک تیرا رب ہمارا کام تمام کر دے وہ کہے گا بے شک تم یہی رہنے والے ہو مالک دراصل جہنم کے دربان فرشتے کا نام ہے تو جہنمیوں کو اور تو کوئی ملے گا نہیں مالک ہی نظر آئے گا لیکن جب وہ پکاریں گے تو چالیس سال تک جواب بھی نہیں دیں گے اور جب جواب دیں گے تو کیا کہیں گے اِنَّكُمْ مَا كِثُونَ تمہیں ادھر ہی رہنا ہے کئی نہیں جانا کوئی اور جگہ نہیں تمہارے لیے اور پھر یہ بھی پتا چلتا ہے اس آئے سے کہ جہنمی عذاب میں کمی کے لیے جہنم کے داروغہ کو پکاریں گے اور کسی طرح بھی عذاب سے پھر بچ نہ سکیں گے لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَاكِنَّا أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ قَارِهُونَ یقیناً ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے ہیں لیکن تمہارے اکثر لوگ حق کو ناپسند کرنے والے ہیں کیا انہوں نے کسی کام کی پختہ تدبیر کر لی ہے تو یقیناً ہم بھی پختہ تدبیر کرنے والے ہیں اَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَوْ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ کیا یہ سمجھتے کہ ہم ان کے راز اور ان کی سرگوشتیاں نہیں سنتے کیوں نہیں اور ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس ہی لکھتے رہتے ہیں کرامن قاتبین یعنی ثبوت کے طور پر لکھ لیتے ہیں کہ کل کو کوئی انکار نہ کرے قُلْ اِنْ کَانَ لِلْرَحْمَانِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ کہہ دیجئے جی اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلا عبادت کرنے والا ہوتا تمام مشرق قوموں میں کسی نہ کسی طرح اللہ کی اولاد بنانے کا ٹرینڈ ہے اور اللہ تعالیٰ اس چیز کی سختی کے ساتھ نگیشن کرتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے کچھ قومیں فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں اور کچھ عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں اور کچھ نے اس کے علاوہ بھی بہت سے معبود بنا رکھے ہیں تو یہاں یہ واضح کر دیا گیا کہ رحمان کی کوئی اولاد نہیں ہے سبحان رب السماوات والاردی رب العرشی اما یسیفون پاک ہے آسمانوں اور زمین کا رب جو عرش کا رب ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں پس آپ انہیں چھوڑ دیجئے کہ یہ بحث کرتے رہیں اور کھیلتے رہیں یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن سے جاملیں جس کا یہ وعدہ کیے جاتے ہیں وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَائِ إِلَاهُمَّ فِي الْأَرْدِ إِلَاهُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ اور وہی ہے جو آسمان میں معبود ہے اور زمین میں معبود ہے اور وہ بہت حکمت والا خوب علم والا ہے مشرقین نے آسمان اور زمین دونوں جگہ معبود بنا رکھے تھے مثلا کچھ تو فرشتوں کی پوجہ کرتے کچھ سورج چاند کو الہ بنائے ہوئے تھے اور کچھ ستارے اور کچھ زمین تو یہاں بتائی جا رہا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَائِ إِلَاهُمَّ وَفِي الْأَرْدِ کیا مطلب کہ زمین اور آسمان دونوں جگہ عبادت کا حق صرف اللہ کو ہے اللہ تعالی نے ہر چیز اسی لئے پیدا کی تاکہ وہ اس کی تسبیح کرے اور انسان کو پیدا کیا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کر کے عجر کمائے وَتَبَارَكَ اللَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَاتِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور بہت بابرکت ہے وہ جس کے لئے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے اور اس کی بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤگے یہ مضمون پھر دور آئے گیا کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور جنہیں یہ اللہ کے سباب پکارتے ہیں وہ سفارش کا حقی نہیں رکھتے مگر جو حق کے ساتھ گواہی دیں اور وہ جانتے بھی ہوں اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ کے اذن کے بغیر نہ فرشتے سفارش کریں گے نہ عیسیٰ علیہ السلام اور نہ دیگر مقرب بندے اور بوت اور جھوٹے معبود کہاں سے سفارش کریں گے جب نیک لوگوں کو بھی اجازت لینی ہوگی تو یہ جو بے جان مخلوق ہے اس کا کیا بنے گا وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ فَأَنَّا يُؤْفَقُونَ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس چیز میں پیدا کیا تو یقیناً یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے تو کہاں سے وہ پھیرے جاتے ہیں تو مشرقین کا وصلہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو خالق بھی مانتے تھے جب ان سے پوچھو کہ اس نے پیدا کیا اللہ نے پیدا کیا لیکن دوسروں کی عبادت کرتے تھے عبادت اوروں کی کرتے تھے تو انسان اصل میں توحید پر ہی ہوتا ہے اللہ یہ کہ اس کے اندر کوئی اور چیز سامل کر دی جائے پھر یہ کہ شیطان انسان کو دین سے بہکانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور قسم ہے رسول کی کہ اے میرے رب بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے پس آپ ان سے درگزر کیجئے اور کہہ دیجئے کہ سلام ہو پس انقریب وہ خود ہی جان لیں گے صورت الدخان بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین قسم ہے اس بیان کرنے والی کتاب کی یعنی کتاب مبین خود اس بات کی شاہد ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے یعنی خود ہی بیان کر رہی ہے بے شک ہم نے اسے ایک بہت برکت والی رات میں نازل کیا ہے بے شک ہم خبردار کرنے والے ہیں یعنی یہ قرآن کی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا اور وہ کونسی رات ہے لیلت القدر اور لیلت القدر کب ہوتی ہے شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے کیونکہ قرآن رمضان میں نازل ہوا بعض لوگوں نے اس کو پندرہ شابان کی رات بنایا ہوا اور اس آیت سے دلیل لیتے ہیں جبکہ یہ درست نہیں یہ رمضان ہی کی رات ہے اور اسی کی طرف یہاں اشارہ ہے اور کتاب کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے لوگوں کو اچھے اور برے سے آگاہ کرنا اس کتاب میں بشارت بھی ہے اور نظارت بھی یعنی خبردار بھی کرتی ہے اور لیلت القدر کو بابرکت کیوں کہا گیا کیونکہ اس میں قرآن کا نزول ہوا فرشتے اترتے ہیں روح الامین اترتے ہیں اس رات میں سال بھر میں ہونے والے واقعات کا فیصلہ کیا جاتا ہے اور یہ رات ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر رات ہے یاد رکھئے جن راتوں کی عبادت کی ہم پہلے سے تیاری کرتے ہیں پلاننگ کرتے ہیں ان میں کچھ کر بھی جاتے ہیں اللہ کے ذاں سے پلاننگ میں دعا بھی شامل ہوتی ہے کہ اللہ مجھے لیلت القدر نصیب کر اور آپ اپنی خاص دعاوں میں سال بھر لکھ لیا یعنی ڈائری بنائیے یا کسی بھی جگہ ساری دعائیں جو آپ کے دل سے نکلی ہوئے یا قرآن پڑتے ہوئے آپ کے دل میں جو باتیں آ رہی اور پھر مختلف قبولیت کے اوقات میں وہ بانگتے رہے ایک رات کی عبادت مل گئی ہزار مہینوں کی عبادت مل گئی کوئی معمولی شرف نہیں ہے گویا ہم ساری زندگی عبادت کرتے رہے اب وہ عبادت کیسے کرنی ہے اور اس کے لیے کیا چیزیں رکاوٹ ہو سکتی ہیں ان رکاوٹوں کو کیسے دور کرنا ہے اس کی پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ محروم نہ ہو ہر کام کے لیے ایک محول چاہیے آپ دیکھیں پودوں کو اگر صحیح محول نہ ملے تو وہ جل جاتے ہیں ہمیں بھی اگر صحیح محول نہ ملے تو عبادت نہیں ہو پاتی تو کیونکہ یہ بہت بابرکت رات ہے ہو سکتا ہے کہ لائف چینجنگ ایکسپیرینس ہو ہم اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جائیں بہت محبت پوٹ پوٹ کے ہمارے دلوں سے نکلنے لگے اللہ کی اور ہماری عبادتیں اچھی ہو جائیں اور خوب خوب دعائیں بھی اس میں کریں صدقہ خیرات بھی کریں اور پورا فوکس عبادت پڑی ہو اور اس رات میں بھی قرآن سے خاص تعلق کیونکہ یہ قرآن کے نزول کی رات ہے یعنی زیادہ دعا تلاوت کریں قیام میں پڑھیں اگر کسی وجہ سے آپ کسی مسجد یا ایسی جگہ نہیں بھی جا سکتے تو اپنے گھر میں ہی قیام کی صورت بنائیں آپ موبائل فون سے دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے اس میں ہر مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے یعنی لیلت القدر میں آئندہ سال کے تمام امور تیع پا جاتے ہیں کس نے مرنا ہے کس کو کتنا رزق دیا جائے گا اور دیگر چیزیں ہماری طرف سے ایک حکم کی وجہ سے بے شک ہم ہی رسول بھیجنے والے ہیں آپ کے رب کی رحمت سے بے شک وہ خوب سننے والا خوب علم والا ہے تو یاد رکھئے لیلت القدر میں سارے فیصلے اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں اور رب کی رحمت تیرے رب کی رحمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے یہ آپ کے شرف اور آپ سے پیار کا ایک طرح سے اظہار ہے اور بندوں پر رحمت اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا تقاضہ بھی ہے آسمانوں اور زمین کا اور ان چیزوں کا رب جو ان دونوں کے درمیان ہے اگر تم یقین کرنے والے ہو لا الہ الا ہوا یحی و یمیت ربکم ورب آبائکم الاولین اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے وہی تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب بھی ہے بلکہ یہ ایک شک میں پڑے کھیل رہے ہیں بس انتظار کیجئے جس دن آسمان ظاہر دھوان لائے گا یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ وہ دن دور نہیں جس میں یعنی جس میں ان کی شامت آئے گی اور کہا جاتا ہے کہ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے مکہ والوں پہ کہت تاری ہو گیا تھا جس میں ہر وقت آسمان جو ہے وہ دھوان دھوان نظر آتا تھا اور اس سے مراد وہ دھوان بھی ہو سکتا ہے جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگا وہ لوگوں کو ڈھانپ لے گا سانس کیسے لیں گے یہ دردناک عذاب ہے اے ہمارے رب ہم سے عذاب کو ہٹا دے بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں رب نکشف انہ لازاب انہ مؤمنون جب کوئی تکلیف ہو نا جب کسی مصیبت میں پڑھ جائیں اس وقت اس آیت کو کسرت سے پڑھیں کہ یا رب ہم ایمان لانے والے ہیں تو ہم سے یہ تکلیف دور کر دے یہ مصیبت دور کر دے ان کے لئے نصیحت کہاں سے ہوگی حالانکہ ان کے پاس بیان کرنے والا رسول آ چکا پھر بھی انہوں نے اس سے مو موڑ لیا اور کہنے لگے سکھایا پڑھایا دیوانا ہے بے شک ہم عذاب کو تھوڑی دیر کے لئے ہٹانے والے ہیں بے شک تم دوبارہ وہی کچھ کرنے والے ہو یعنی یہ بھی انسان کی بڑی ویکنس ہے کہ تکلیف کے وقت میں وہ اللہ سے بڑے بڑے وعدے کرتا ہے کوئی منتیں مان لیتا ہے اور کہتا ہے اللہ آج کے بعد یہ پھر نہیں کروں گا بس یہ مصیبت ٹال دے لیکن جو ہی مصیبت ٹلتی ہے ایسا 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 پھر پرانی ڈگر پہ آپ دیکھیں جن لوگ کو ایڈکشن کا مسئلہ ہو جاتا ہے ایک دفعہ نہیں ریہب میں لے کے جاتے کئی کئی دفعہ یعنی ریہب جاتے ہیں ٹھیک ہوتے ہیں پھر بڑے وعدے کر کے آتے ہیں کہ آج کے بعد ہم یہ نہیں کریں گے جا کے کچھ حرصہ اس پر استقامت اختیار اس کے بعد پھر ڈیلے پھر اسی مصیبت میں پھر واپس مہیں جس دن ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے بے شک ہم عذاب کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹانے والے ہیں بے شک تم دوبارہ وہی کچھ کرنے والے ہو اللہ کو پتا ہے جس دن ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں کہا جاتا ہے کہ شارہ ہے جوم بدر کی طرف اور یقینا ان سے پہلے ہم نے قوم فرون کو آزمایا اور ان کے پاس ایک معزز رسول آیا تھا یہ کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو یعنی بنی اسرائیل کو آزاد کر دو اور یہ کہ تم اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو بے شک میں تمہارے پاس واضح دلیل لائیا ہوں اور بے شک میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لیتا ہوں اس سے کہ تم مجھے سنگسار کر دو اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ رہو موسیٰ علیہ السلام کو پتا چل گیا کہ ان کو فرونیوں کا ارادہ بہت خطرناک ہے اور وہ ان کو ختم کرنے کا قتل کرنے کا سوچ رہے ہیں تو انہوں نے اللہ کی پناہ لے لی اور اللہ نے ان کو پناہ دے دی دشمن غرق ہوئے اور وہ بچ گئے اور یہ آیت بھی ایک اور جگہ پر بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ لینی چاہیے ایسے مواقع پر پھر اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک یہ مجرم قوم ہیں مجرم لوگ ہیں تو ارشاد کیا ہوا بس میرے بندوں کو رات و رات لے چلو بے شک تم پیچھا کیا جاؤ گے اور سمندر کو ساکن چھوڑ دو بے شک یہ ایسا لشکر ہے جو غرق کیا جانے والا ہے یعنی اسا مار کے وہ رستہ بنا تھا تو کہا بس نکل جاؤ اور ابھی رستہ بنا رہے تاکہ فرونی سارے آ چڑھیں اس پر اور پھر ڈوبیں کم ترکو من جنات و اعیون کتنے ہی باغات اور چشمیں وہ اپنے پیچھے چھوڑ گئے اور کھیتیاں اور امدہ مقامات اور نعمت و آسائش کے سامان جن میں وہ عیش کر رہے تھے اسی طرح ہوا اور ہم نے ایک دوسری قوم کو ان کا وارث بنا دیا پھر نہ تو ان پر آسمان و زمین روئے اور نہ ہی وہ محلت دیے گئے یعنی ظالم حکمرانوں کی حلاقت پر ہر کوئی سکون کا سانس لیتا ہے کوئی نہیں روتا ان پر زمین و آسمان تو نیک انسانوں کے مرنے پر روتے ہیں اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو زلت کی عذاب سے نجات دی پھر ان سے بے شک وہ حد سے گزر جانے والوں میں سے بڑا سرکش تھا اور بے شک ہم نے انہیں علم کی بنا پر تمام جہان والوں پر منتخب کر لیا یعنی بنی اسرائیل کو اور ہم نے انہیں ایسی نشانیاں دیں جن میں کھلی آزمائش تھی بلا جو ہے مسیبت اور اعنام دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے یعنی ان پر اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے احسانات بھی تھے اور ان احسانات کے اندر آزمائش تھی بے شک یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری پہلی موت کے سوا کوئی اور موت نہ ہوگی اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں اگر تم سچے ہو تو ہمارے آبا و عداد کو لے آؤ کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا طبع کی قوم اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے ہم نے انہیں حالات کر دیا بے شک وہ سب مجرم تھے اللہ نے ان سے انتقام لیا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَائِبِينَ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے نہیں بنایا یعنی بے مقصد نہیں بنایا ہم نے ان دونوں کو حق ہی کے ساتھ پیدا کیا یعنی مقصد سے پیدا کیا لیکن ان کے اکثر علم نہیں رکھتے ان کو پتا ہی نہیں کہ کیوں پیدا ہوا یہ سب کچھ یقیناً فیصلے کا دن ان سب کا مقرر وقت ہے یعنی اللہ کے پاس حاضری کا اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے دنیا میں تو آپ پر تکلیف آتی ہے تو بہت سے لوگ ہمدردی کرنے والے ہوتے ہیں مدد کرنے والے ہوتے ہیں لیکن وہاں ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی کسی کا کوئی قریبی رشتے دار غلام دوست آقا کوئی کام نہیں آئے گا کسی طرف سے کوئی مدد نہ ملے گی مگر جس پر اللہ رحم فرمائے بس اللہ ہی کی رحمت ہوگی بے شک وہ بہت زبردست نہائیت رحم کرنے والا ہے یعنی اللہ کی رحمت یہ قیامت کے دن انسان کو بچائے گی بے شک زقوم کا درخت گناہگار کا کھانا ہوگا پگلے ہوئے تامبے کی طرح پیٹوں میں جوش کھائے گا کھولتے ہوئے گرم پانی کی طرح عسیم سے مراد یہاں پر کافر و مشرق اور قیامت کے منکر ہیں ان کے لیے یہ کھانا ہوگا پکڑو اسے اور گھسیٹتے ہوئے اسے جہنم کے بیچوں بیچ لے جاؤ پھر اس کے سر پر کھولتے پانی کا عذاب انڈے لو چکھو مزا بے شک تو بڑا زبردست بہت عزت والا تھا بے شک یہ وہی ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے یہ تنز اور مزاک کے طور پر انہیں ان صفات کے ساتھ پکارا جا رہا ہے ان کو عزت نہیں دی جا رہی یعنی جہنم کی مار مار کے ان کو ساتھ سخت بات بھی کریں گے ان المتقین فی مقام امین بے شک متقی لوگ امن والی جگہ میں ہوں گے باغات اور چشموں میں ہوں گے کفار کے برے انجام کے بعد متقین کا اچھا انجام ذکر کیا جا رہا ہے مقام امین امن والی جگہ جہاں نہ موت کا کھٹکہ ہے نہ نکالے جانے کی فکر نہ کوئی غم نہ پریشانی اور نہ محنت نہ مشکت وہ باریک اور دبیز ریشم کے لباس پہنے گے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے یہ اسی طرح ہوگا اور ہم انہیں بڑی آنکھوں والی گوری عورتوں سے بیہ دیں گے اس میں وہ ہر قسم کے پھل بے خوف ہو کر طلب کریں گے بے خوف کس طرح کیونکہ دنیا میں کوئی پھل کھاتے ہوئے آپ کو فکر بھی ہوتی ہے کہ کہیں اس سے سٹمک اپسٹ نہ ہو جائے یا کہیں کھانسی نہ لگ جائے کھٹا نہ ہو کچھا نہ ہو کئی طرح کے اندیشے ہوتے ہیں وہاں کوئی اندیشہ نہیں ہوگا وہ اس میں موت کا مزا نہ چکھیں گے سوائے پہلی موت کے اور وہ انہیں جہنم کی عذاب سے بچا لے گا آپ کے رب کے خاص فضل کی وجہ سے یہی بہت بڑی کامیابی ہے پس بے شک ہم نے اس کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں پس آپ انتظار کیجئے بے شک یہ بھی انتظار کر رہے ہیں یعنی قرآن پڑھنے میں آسان ہے جو لوگ عربی بلکل بھی نہیں جانتے لینگویج سے واقعی بھی نہیں علی بے نہیں جانتے وہ کس طرح روانی سے قرآن پڑھنے لگتے ہیں نہ صرف روانی سے بلکہ حفظ تک کر لیتے ہیں سورة الجاسیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم اس کتاب کا اتارنا اللہ بہت زبردست خوب حکمت والے کی طرف سے ہے یعنی یہ قرآن نبی کی تصنیف نہیں اللہ کی کتاب ہے بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان لانے والوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو دیکھے جو سمجھے تو اور خود تمہاری پیداعش میں اور ان جانداروں میں جنہیں وہ پھیلاتا ہے ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو یقین رکھتے ہیں اور رات اور دن کے اختلاف میں اور جو رزق اللہ نے آسمان سے اتارا پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا اور ہواوں کی گردش میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو اقل رکھتے ہیں اقل استعمال کرتے ہیں یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں پس اللہ اور اس کی آیات کے بعد یہ کس بات پر ایمان لائیں گے ہر اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو بہت جھوٹا بہت گناہگار ہے وہ اللہ کی آیات کو سنتا ہے جو اس پر پڑھی جاتی ہیں پھر تکبر کرتے ہوئے اپنی بات پر اسرار کرتا ہے گویا کہ اس نے انہیں سنا ہی نہیں پس آپ اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے جب بھی اللہ کی آیات سن کے عمل کو دل نہ چاہے تو اس آیت کو یاد کر لیں اور جب وہ ہماری آیات میں سے کوئی چیز جان لیتا ہے تو اسے مزاق بنا لیتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے یعنی جو آیت سمجھ میں آئے اور جو نہ آئے اس کا مزاق اڑاتا ہے تو ہمیں دین کا مزاق اڑانے سے بچنا چاہیے ان کے آگے جہنم ہے اور وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے گا جو انہوں نے کمایا دنیا میں جو بھی محلات کھڑے کیے وہ وہاں کچھ فائدہ نہ دیں گے اور نہ وہ جن کو انہوں نے اللہ کے سواہم آیتی بنا رکھا تھا کہ یہ کام آئیں گے یہ چھڑا لیں گے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے یہ سرہ سر ہدایت ہے اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ کشتیاں اس میں اس کے حکم سے چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو اللہ کی توحید پر کائنات کے دلائل کے بعد یہاں اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اس نے سب کچھ اپنی طرف سے تمہارے لیے مسخر کر دیا یہ سب کچھ انسان کے لیے بنایا گیا ہے بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں کہ کس طرح ہر چیز انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے قُلِ اللَّذِينَ آمَنُوا آپ ان لوگوں سے جو ایمان لائے کہہ دیجئے کہ وہ ان لوگوں کو معاف کر دیا کریں جو اللہ کی دنوں کی امید نہیں رکھتے تاکہ وہ ایک قوم کو ان عمال کا بدلہ دے جو وہ کماتے رہے تھے ایام اللہ سے مراد وہ تاریخی دن جس میں اللہ اپنے دشمنوں کو سزا دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان دنوں کے ساتھ نصیحت کی تھی تو کچھ لوگ اس کو مانتے ہی نہیں کہ یہ اللہ کا عذاب تھا وہ قدرتی حادثات سمجھتے ہیں اور بات کو کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اگنور کر دیں معاف کر دیں جس نے کوئی نیک عمل کیا تو وہ اسی کے لیے ہے اور جس نے کوئی برائی کی تو اس کا وبال اسی پر ہوگا پھر تم اپنے رب ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور یقینا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوبت عطا کی اور انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا اور انہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی یہ مضمون کئی بار آیا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو بہت سی نعمتوں سے نوازا اور ہم نے انہیں دین کے معاملے میں واضح ہدایات عطا کی یعنی علم بھی دیا ہدایت دی پھر انہوں نے علم آ جانے کے بعد محض آپس کی زد کی وجہ سے اختلاف کیا بہت سا اختلاف اور اعتراضات صرف زد کی وجہ سے ہوتے ہیں بے شک آپ قرب قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا جس معاملے میں یہ اختلاف کرتے تھے یعنی بنی اسرائیل میں جہالت کی وجہ سے اختلاف نہیں ہوا علم کے بعد ہوا اور وہ زیادہ سخت ہوتا ہے پھر دین کے معاملے میں ہم نے آپ کو واضح شریعت پر قائم کیا ہے پس آپ اس کی پیروی کیجئے اور آپ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے جو علم نہیں رکھتے بے شک یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں ہرگز آپ کے کسی کام نہ آئیں گے بے شک ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور متقی لوگوں کا دوست اللہ ہے واللہ ہو ولی المتقین آج کل رمضان ہیں روزیں ہیں ان کا مقصد تقویٰ کا حصول ہے اور جب تقویٰ آتا ہے تو اللہ کی بلایت اللہ کا قرب بھی ملتا ہے یہ لوگوں کے لئے بصیرت کی باتیں ہیں اور ان لوگوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے جو یقین رکھتے ہیں کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے کہ ان کا جینا اور ان کا مرنا برابر ہو جائے کتنا برا ہے وہ فیصلہ جو یہ کر رہے ہیں ابراہیم بن نشست کہتے ہیں میں نے فضیل بن نیاز کو دیکھا وہ رات کے اول حصے سے اس کے آخر تک اس آیت اور اس جیسی آیات کو پڑھتے پھر روتے کہتے کاش میں جان لیتا کہ میں دونوں گروہوں میں سے کس میں سے ہوں یعنی سیعات والوں میں سے ہوں یا صالحات والوں میں سے اس آیت کو نام دیا جاتا ہے عبادت گزار لوگوں کو رولانے والی آیت ہم تو اپنے بارے میں کبھی نہیں سوچتے کہ ہم سیعات بھی کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے نیک ہیں اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور تاکہ ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور اللہ نے علم کے باوجود اسے بٹکا دیا اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا تو ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے کیا پھر تم نصیت حاصل نہیں کرتے اس سے پتا چلتا کہ آخرت کا انکار وہی کرتے ہیں جو نفس کی ہر جائز نہ جائز خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں یہ دہریت ایتھیزم اتنا کیوں پھیل رہا ہے کہ جب ہم یہ سوچیں گے ہی نہیں کہ کوئی خدا ہے دیکھنے والا اور سوچیں گے ہی نہیں کہ کوئی آخرت ہے تو پھر ہم پوری طرح دنیا کو انجوائے کر سکیں گے اور ہوا کا لفظ یعنی خواہش کا جو ہے نا یہ جہاں بھی آئے اس کی بزمت ہی کی گئی ہے سہل تستری کہتے ہیں تمہاری خواہش تمہاری بیماری ہے اگر تم اس کی مخالفت کرو گے تو تمہارا علاج ہو جائے گا تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہوا کی پیروی کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ بٹکا دیتا ہے خواہشات کی پیروی کرنے والوں کو اور خواہشات کو روکنے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے اور انہوں نے کہا ہماری زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہی ہے ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں تو صرف زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم ہی نہیں یہ تو محض گمان کر رہے ہیں کیونکہ ظاہری اسباب پر ہی نظر رکھے ہوئے ایسے لوگ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالتے ہیں اور جہاں تک زمانے کی بات ہے تو زمانے کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے ایسا وقت آ گیا ہے ایسا ہو گیا نہیں وقت تو وقت ہے وقت ہے آپ کا کیا بگاڑا اللہ نے کریئٹ کیا اس کو قصور ہمارے اپنے ہوتے ہیں اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کی دلیل اس کے سوا کچھ نہیں ہوتی کہ وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو ہمارے آباؤ اداد کو واپس لے آؤ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تمہیں زندگی دیتا ہے پھر وہی تمہیں موت دے گا پھر وہی تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے لوگوں کی اکثریت کو نہیں پتا ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن باطل پرست نقصان اٹھائیں گے یعنی شرک اور نافرمانی خسارے کا باعث ہے اور آپ ہر امت کو گھٹنوں کے بل گری ہوئی دیکھیں گے ہر امت اپنی کتاب عامال کی طرف بلائی جائے گی آج تم اسی کا بدلہ دیے جاؤ گے جو تم کیا کرتے تھے یہ ہماری کتاب ہے جو تم پر حق کے ساتھ بول رہی ہے بے شک ہم لکھواتے جا رہے تھے جو تم عمل کرتے تھے تمہارے عامال لکھے جا رہے تھے اللہ اکبر جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اچھا یا برا سب ریکارڈ ہو رہا ہے اور محفوظ ہو رہا ہے اور قیامت کا معاملہ دنیا کے معاملہ سے بہت مختلف ہے اس لیے قیامت کے دن حقیقت میں کتاب بولے گی اور اب تو آپ کو معلوم ہے آڈیو بکس کے نام سے بہت ساری لاکھوں کروڑوں میں کتابیں آڈیو بکس کی ہیں کہ جو لکھا ہوتا ہے وہ پڑا بھی جا رہا ہوتا ہے وہ بولا بھی جا رہا ہوتا ہے تو اللہ کے ہم کیا مشکل ہے کہ ہمارے عمال نامے کو بلوا دے تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا یہی واضح کامیابی ہے رحمت اللہ کی جنت ہے اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تم پر پڑھی نہ جاتی تھی پھر بھی تم نے تکبر کیا اور تم تھے ہی مجرم لوگ تکبر کرنے والا رحمت سے محروم ہوگا جنت میں نہیں جائے گا اور جب کہا جاتا ہے کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے ہم تو اسے محض ایک خیال ہی سمجھتے ہیں اور ہم ہرگز اس کا یقین نہیں رکھتے تو ایمان جا ہے وہ یقین کا نام ہے وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ اور ان کے لیے ان عامال کی برائیاں ظاہر ہو جائیں گی جو انہوں نے کیے آج بدلے کا دن ہے جو برا کیا برا آ جائے گا سامنے اور انہیں وہ عذاب گھیر لے گا جس کا وہ مزاق اڑایا کرتے تھے یعنی قیامت اور جہنم ہی انہیں اپنے گھیرے میں لے لیں گے اور کہہ دیا جائے گا آج ہم تمہیں بھلا دیں گے جیسا تم نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں یہ اس لیے ہے کہ تم نے اللہ کی آیات کو مزاق بنا لیا تھا اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا تو آج نہ وہ اس آگ سے نکالے جائیں گے اور نہ ہی ان کا کوئی عذر قبول کیا جائے گا فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین پس تمام تعریفیں اللہی کے لیے ہیں جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے اور جو تمام جہانوں کا رب ہے اور آسمانوں اور زمین میں ساری بڑائی اسی کے لیے ہے اور وہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر ایک آیت تلاوت کی اور کہنے لگے اللہ تعالیٰ اپنی بزرگی خود بیان کرے گا اور کہے گا میں ہوں جببار میں ہوں متکبر میں ہوں بادشاہ میں ہوں غالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بار بار دہرانے لگے یہاں تک کہ آپ کی وجہ سے ممبر کانپنے لگا شیک ہونے لگا یہاں تک کہ ہمیں اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں آپ ممبر سمیت نیچے نہ گر جائیں یعنی آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی سے اتنا لرستے تھے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی اپنی بڑائی کا احساس پیدا کر دے کہ اللہ سب سے بڑا ہے تاکہ پھر ہم اللہ ہی کے اطاعت گزار فرما بردار بن جائیں اللہ ہمیں اپنے فرما برداروں میں متقی محسنین اور اپنے دوستوں میں شامل کر لے وآخر دعوانان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انت استغفروکا و اتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی